بولی ووڈ میں ڈانسنگ کی اکران تھی لانے والے گوویندہ اپنی ایکٹنگ سے زیادہ اپنی ڈانسنگ کو لے کر چرشا میں رہنے والے گوویندہ جی نے ابھی ابھی ہے کافی چوکانے والا کھلاسہ کیا ہے دراصل میں ان کا کہنا ہے کہ جب افتار فلم بن رہی تھی تو افتار فلم کے پریڈیوسر نے ان سے ملاقات کی تھی اور وہ پریڈیوسر ان کو افتار فلم میں لینا چاہتے تھے لیکن جب میں نے سکرپٹ اور تھیم دیکھی اور میں نے دیکھا کہ جو بھی اس میں کام کرے گا اس کو اپنے چہرے پر نیلے رنگ کی پتہ ہی کرنی ہوگی اور اس کو مووی میں نیلے رنگ کا دیکھنا ہوگا اور مجھے لگا کہ یہ میرے رول کے ساتھ میرے لک کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا اس لئے میں نے منع کر دیا حالانکہ میں نے سکرپٹ کو سننے کے بعد یہ جو افتار نام ہے اس وقت چوکے ہوئے تھے کہ یہ ہندی کا نام ہولی ووڈ مووی میں کیسے ہے دراصل میں یہ افتار نام میں نے ہی ان کو سجیسٹ کیا تھا کہ آپ اس مووی کا نام افتار رکھئے کیونکہ جو اس مووی کا مکھے کلاکار ہے وہ اپنا ایک دوسرا افتار دیکھتا ہے اور دوسرے افتار کو جیتا ہے اور اگر آپ اس کا انام افتار رکھیں گے تو انڈیا میں کافی زیادہ پوپولیریٹی ملے گی اور اس وقت فلم میکرز نے میری بات مان لی اور فلم کا نام افتار رکھا دراصل میں افتار اینڈ گیم سے پہلے سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بولی ووڈ فلم تھی اب اینڈ گیم نے اس کا ریکارڈ تھوڑا افتار نے سب سے زیادہ کمائی اس لیے کی تھی کہ وہ سب سے لمبے وقت تک سینما میں لگی رہی تھی اور ایک کارن یہ بھی تھا کہ وہ اپنے آپ میں پہلی 3D فلم تھی اور اتنے زیادہ ایفیکٹ اس سے پہلے کبھی کسی مووی میں آئے نہیں تھی اور افتار میں آئے تھے تو درشک اس کو دیکھنے کے لیے بیچین تھے کہ آخر 3D ہوتا کیا ہے اور 3D نیا نیا تھا اور اس چکر میں افتار کو خوب لوگ پریاتا ملی تھی اور افتار کی سکرپٹ کی بھی وہ آب آئی ہوئی تھی خیر اب پیسنے دن ہو گئے ہیں گوویندہ جی نے 10 سال بعد بتایا ہے کہ انہوں نے سجیسٹ کیا تھا تو لوگ مزے لے رہے ہیں اور لوگ ٹویٹر پر جوک کر رہے ہیں کچھ لوگ تو فوٹو لگا رہے ہیں گوویندہ کی نیلے رنگ میں پتائی کر کے کہ آج گوویندہ جی نے رول کر لیا ہوتا تو وہ ایسے دیکھتے اور آج سوپر ہٹ ہوتے دراصل میں گوویندہ اپنے وقت کے سوپر ہٹ ایکٹر ہے لیکن جیسے جیسے نئے ایکٹروں کو دور رہایا تو گوویندہ ان ایکٹروں کے ساتھ تال نہیں بٹھاوائے اور بولی وڈ سے دور ہو گئے حالانکہ ابھی بھی وہ کبھی کبھی کسی کسی فلم میں نجر آتے ہیں اور اپنی کومیڈی کی ٹائمنگ سے سبھی کا من مول لیتے ہیں تو شلیے دوستو میں راحل چودری فلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی سی طرح کی دیش دنیا بولی وڈ اور منو رنجن کی تمام قبروں کے لئے بنے رہیے میرے ساتھ جیماتا دی جی شری رام حرار مہدیب